موسیقی 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 ایک سو بیس کلومیٹر کا شاید فاصلہ ہے اور اس میں سے بھی کچھ حصہ ایسا ہے جہاں پر یا تو فور بائی فور گاڑی جا سکتی ہے پہاڑی سسلے پر یا پھر لوگ پیدل سفر کر کے جاتے ہیں تو یہ کس طرح کا علاقہ ہے آپ کے پاس اطلاعات کیا ہیں وہاں پر کیا ہو رہا ہے کیا تمام زخمیوں کو موف کیا جا چکا ہے وہاں سے جی بلکل اصد آپ نے صحیح فرمایا یہ تقریباً ہفت سے ایک سو بیس کلومیٹر کا فاصلہ ہے جہاں پر یہ واقع ہے اور جہاں پر یہ واقعہ پیشہ ہے اس کا قریب ترین جو ہسپیٹل ہے وہ بھی ایک سو بیس کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے جو جامیر غلام قادر ہسپیٹل ہے اس وقت ہمارے پاس یہ اطلاعات ہیں کہ دمال ہو رہا تھا جو خصوصی طور پر ویکنڈ کے دنوں میں ہوتا ہے کیونکہ عام دنوں میں یہاں پہ زیارت کے لیے آنے والوں کی تعداد سو سے ڈیٹھ سو ہوتی ہے جبکہ دمال کے دوران جب دمال کا اعتمام کیا جاتا ہے ویکنڈ کے دنوں میں ان دنوں ان کی تعداد دو سے تین گناہ بڑھ جاتی ہے تو آج کے دن میں وہاں پہ دماغہ ہوا تقریباً ساڑھے پانچ بجے کے ٹائم اور چہ بجے کے ٹائم میں دماغہ ریپورٹ ہوا اب تک ہمارے پاس جو اطلاعات آ رہی ہیں بابر کوئی اس جگہ پر اگر پہنچنا چاہتا ہے جس جگہ پر یہ درگاہ واقع ہے اس جگہ پر پہنچنے کے لیے کون سا راستہ استعمال کرتے ہیں اور وہ کس طرح کا راستہ ہے یہ حب سے بھی اس کا راستہ جا رہا ہے ایک سو بیس کلومیٹر اور کراچی سے ہمدر سے ہوتے ہوئے اسی راستے کو لنک کرتا ہے اور نورانی پہنچتا ہے لیکن ایک ایشو یہاں پر یہ آ رہا ہے ریسکیو ٹیوموں کو بڑی مشکلات آ رہی ہیں کہ محبت فقیر کے بعد تقریباً بیس سے پچیس کلومیٹر جو کہ پیدل ایک گھنٹے کا سفر ہے وہاں پہ صرف فور بائی فور گاڑیاں جاتی ہیں اور فور بائی فور گاڑیاں سمیت دیگر ریسکیو والوں کے پاس بہت کم ہے اب یہ جو ایمبلنسز ہم دیکھ رہے ہیں موف کرتی ہوئی ہے تو وہ ہائی روفز یا نورمل جو سڑک پر چلنے والی گاڑیاں ہیں تو یہ اس کا مطلب ہے وہ جگہ جو آپ بتا رہے ہیں محبت فقیر یہ وہاں پر جا کے رک جائیں گی اور اس سے آگے جو زخمیوں کو لانے کے لیے پھر کوئی اور طریقہ استعمال کیا جائے گا جی بالکل یہ محبت فقیر میں تمام ایمبلنسز یہاں پر روک دی جائیں گے اس کے بعد جو صرف فور بائی فور گاڑیاں ہوں گی ان کی ہی مدد لی جائے گی یا پھر پیدل جو ہے ان زخمیوں کو محبت فقیر تک لائے جائے گا اگر بار بائی فور گاڑی ہوگی تو اس کو بھی محبت فقیر سے لے کر شاہ نورانی کے درگاہ تک پہنچنے میں آدھا سب آدھے سے بونا گھنٹہ لگے گا جس کے بعد جو ہے وہ محبت فقیر تک ان زخمیوں کو پہنچائیں گے اور محبت فقیر پہنچانے کے بعد ایمبلنسز کے ذریعے ان کو حب کہ زیولہ ہسپیٹل جامنیر غلام قادر ہسپیٹل اور کراچی اباسی شہید اور ہسپیٹل کراچی کی جانے مستقل کیا جائے گا بابر مجھے ایک اور چیز بتا دیں کہ یہ جو حب میں یہ جو ہسپیٹل ہے جہاں پر زخمیوں کو لائے جا رہا ہے اس کی کیا کپیسٹی ہے وہ کیا کتنا کتنے ڈاکٹرز وہاں پر ہیں کس طرح کی سہولیات ہیں وہاں پر اور جو اب زخمی اب تک لائے گئے ہیں وہ کتنے ہیں آجی دیکھیں اس وقت تک تو ابھی تک چھے زخمی یہاں پر پہنچائے گئے ہیں جس میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں سیول ہسپیٹل کے حوالے سے میں بتا دوں جو حب میں موجود ہے وہ پچاس بیٹ کا ایک ہسپیٹل ہے تاہم ادھر سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں اس سے قبل بھی ہم ریپورٹ کر چکے ہیں کہ یہاں پر ہسپیٹل کی بہت اشت ضرورت ہے کیونکہ کوسٹل آئی ہوئے مینارسی جی روڈ اٹچ ہے ایکسیڈنٹس بھی ہوتے رہتے ہیں اور علمیہ یہ ہے کہ 50 بیٹ کا آسپیٹل ہے لیکن اس وقت تک وینٹی لیٹر کا کوئی سسٹم نہیں ہے امرجنسی میں آپریشن کا کوئی سسٹم نہیں ہے ڈاکٹرز تو وہاں پہ موجود ہیں لیکن سہولیات نہیں ہیں جب اس حوالے سے ہماری آسپیٹل انتظامیہ سے بات ہوئی انہوں نے کہا کہ ہم اس سے قبل کئی مرتبہ میں ایک میں سہت کو لیٹرز لکھ چکے ہیں کہ ہمیں وینٹی لیٹرز فراہم کی جائیں امرجنسی کے لیے ہمیں آپریشن ٹیٹرز دی جائیں لیکن اب تک کچھ نہیں دیا جا سکتا ہے اس وقت 50 بیٹ کا آسپیٹل ہونے کے باوجود ابھی ریسنٹلی جو واقعہ پیش آیا تھا یہاں پر ایک آئل ٹینکر کے پھٹنے کا تو اس میں بھی یہ آسپیٹل اپنی سرفیسز پر پرفارم نہیں کر پایا ہوگا جی بالکل جو ریسنٹلی واقعہ سانے گھڑانی پیش آیا تھا اس میں بھی درجن افراد جامباک ہو چکے تھے اس میں بھی یہی پوزیشن تھی اور اس سے قبل بھی کئی یہاں پہ حادثات ہو چکے ہیں اس سے قبل ایک سانے باغڑ تھا اس میں بھی پچاس زائد جانے جا چکی تھی اس وقت بھی یہ صرف افتدائی تی پی امداز کے لیے اس آسپیٹل کو استعمال کیا جا رہا تھا جس کے بعد مزید علاج کے لیے کراچی ہی کی جاریں منشقل کیا جاتا ہے بہت شکریہ بابر نصیر آپ کا بہت شکریہ جب جو سب سے قریب ترین ہاسپیٹل ہے اس سانے کی جگہ سے وہ ایک سو بیس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور ہب میں ہے اور ہب آپ کیل میں ہوگا کہ یہ انڈسٹیل سٹی ہے کراچی شہر سے روزانہ دس ہزار کے قریب لوگ یہاں ہب میں مزدوری کرنے کے لیے آتے ہیں اور پھر واپس کراچی چل جاتے ہیں یہ کراچی سے بلکل نظریک ترین شہر واقع ہے اور یہاں پر جو مرکزی ہسپتال ہے سب سے بڑا وہ صرف پچاس بیٹ کا ہے جہاں پر ونٹی لیٹر نہیں ہے جہاں پر جو سہولیات ہیں وہ نہیں ہیں تو دیفنیٹلی پھر ان لوگوں کو یہاں سے طبعی امداد دے کر منتقل کیا جا رہا ہے آباسی شہر کے دیگر ہسپتالوں میں جو کراچی کے ہسپتال ہیں شاید اسی وجہ سے یہاں پر زیادہ زخمیوں کو لائے بھی نہیں گیا صرف چھ زخمی یہاں پر لائے گئے ہیں لیکن جو پچیس کل اس کے ڈاکٹرز کی تعداد ہے اس ہسپتال کی جو مختلف شفٹوں میں کام کرتے ہیں شاید ان میں سے زیادہ تاکٹرز کو اس وقت وہاں پر بلالیا گیا میں گفتگو کا آغاز کرنا جاؤں گا سینیٹر عبدالقیوم صاحب آپ سے آپ یہ واقعہ جو کہ بہت انفورچونیٹ ہے اور میں اس کی ذمہ داری پوری حکومت پر بھی اس طرح سے نہیں ڈالوں گا کہ جی سیکیورٹی لیپس ہے لیکن ایک طرح سے ہے بھی کہ جب نیٹ ورکس سوڑنے کا دعویٰ کیا گیا ہے کہ دشمنوں کے نیٹ ورکس سوڑ دیا گئے ہیں زیادہ سے زیادہ یہاں پر امن قائم کرنے کے لیے حکومت نے بہت کوششے کی ہیں اور ایسے میں پھر جب یہ واقعہ پیش آیا اس کے بعد کہہ دیا گیا کہ یہ جو براندہ بکٹی ہے وہ اپنی بھارتی شہریت کے حصول کیلئے اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے تو سر مجھے پھر یہ بتائیے گا کہ یہ کتنا بھی باقی ہے دہشتگرد کے نیٹ ورکس کے مکمل قاتلے کے لیے کیا مزید ابھی کرنا باقی ہے دیکھیں بہت مربانی کہ آپ نے مجھے لائن پہ لیا آپ نے یہ جو بات کہی ہے نا دیکھیں جب دہشتگرد کہیں بھی کامیاب ہوتا ہے نا ملک کے کسی حصے میں تو دیٹ مینز کہ پھر ہماری سیکیورٹی جو ہے وہ نیچے لیول پہ ہو یا اوپر لیول پہ ہو اس کا مطلب اس کا بریچ ہوا ہے تو وہ کامیاب ہوا ہے لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ چیلنج کتنا بڑا ہے اور ہماری سیکیورٹی کی ادارے اور انٹیلیجنس کی ادارے اور حکومتیں ملک کی کتنی انڈیور کر رہی ہیں اور کیا اس نے سکسیڈ ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں ہمیں اللہ کا کرم ہے اس بات کی اوپر کہ اس طرح سے یہ پہلے دماغے ہو رہے تھے اور جتنی دہشتگردی تھی چاروں صوبوں کی اندر باہلکہ پچھلے پانچ سالوں میں جب پی 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 کی حکومت تھی تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ جتنے جو بڑے پراجیکٹ کی اناغوریشن بھی ہوتی تھی وہ یا پریزیڈنٹ ہاؤس کی بیسمنٹ میں ہوتی تھی یا پرائیم نیسٹر ہاؤس کی بیسمنٹ کے اندر ہوتی تھی افتتہ بھی وہاں ہی ہوتے تھے اور کوئی باہر نہیں اور پرویز مشرف صاحب کے ٹائم میں تو وہ خود تین تین گاڑیاں تین تین روٹس پہ لے کے نکلتے تھے پھر بھی اٹیک ان کے اوپر ہوا ایک ہی روٹس پہ دو دفعہ تو ابھی سیچویشن تو مچ بیٹر ہے خدا کے کرم سے لیکن یہ ٹوٹل اوور تو نہیں ہے یہ تو کوئی بھی نہیں کہہ رہا یعنی ہماری جو اسٹیبلشمنٹ اور سیکیورٹی کی ادارے آم فورسز حکومت یہ سارے کہہ رہے ہیں جی امپرویمنٹ ہے ساٹھ ستر پرسنٹ لیکن یہ ہنڈیڈ پرسنٹ تو ابھی بلکل نہیں ہے جس میں انڈیا بلکل زوردار طریقے سے یہ کہتا ہے کہ ہم آپ ہمارے ساتھ بمبے کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ بلوچستان اور کراچی کریں گے وہ انگلز موجود ہیں برامدہ دوستی والا انگل بھی وہاں ہے پھر یہ دور افتادہ علاقے کے اندر جو یہ واردات ہوئی ہے پھر ایک سائیڈل اٹیک کر جو آتا ہے دو ازار چھے سو کلومیٹر کے بارڈر کے کسی کونے سے نکل کے اور وہ اپنی جان دے دیتا ہے تو وہ میں آپ سے اختلاف بھی نہیں کروں گا کہ دور دراز علاقے میں یہ نہیں ممکن ہے کہ ہر جگہ پر آپ سکیورٹی لگا دیں لوگ کھڑے کر دیں لیکن ظاہر ہے سوال تو یہ ہے نا کہ جو دہشہ گردی کے نیٹ وکس ہیں وہ بریک کرنا ضروری ہے نا یہ لوگ آئے ہوں گے کہیں پر ٹریننگ پائی ہوگی کہیں اس پر تیاری کی ہوگی کہیں سے اس نے جیکٹ لی ہوگی کہیں سے بارودی مواد باندھا ہوگا پھر اس نے سفر کیا ہوگا پھر یہ یہاں پر پہنچا ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر ابھی نیٹ وکس موجود ہیں ٹریننگ شاید ہو رہی ہیں وہاں پر ان کے جو سلیپنگ سیلز ہیں وہ موجود ہیں یہ چیلنج جو ہے ابھی بھی اتنا ہی سیریس ہے جتنا پہلے تھا شایر نہیں دیکھو یہ پہلے کی طرح سیریس بالکل نہیں ہے بگ نیٹ وکس سارے جو ان کا تانب آنا تھا وہ ٹرائبل بیلٹ کے اندر آپ کو پتا ہے وسیر وزیرستان کے ایریا ساؤت ہو یا نارف نو گو ایریا تھے آم فورسز کے موسر قسم کے آپریشن کی وجہ سے یہ ساری کومنگ ہوگی ان کا ٹیلی کمینکیشن کا نیٹ ورک ان کا فائنانسنگ کا نیٹ ورک ان کی باقی ساری چیزیں ملک کے اندر سے ٹوٹی لیکن بہت سے یہ لوگ بھاگ کے اکراس تھی بارڈر افغانستان میں چلے گئے وہاں ان کا نیٹ ورک نہیں ٹوٹا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بارڈرنگ پروینسز ہیں پاکستان کے ساتھ وہ ایون افغان حکومت کے لیے بھی نو گو ایریاز ہیں تو دیر فور یہ لوگ جب تک یہ بارڈر پورس ہیں اور آپ کا دشمن ایکٹیو ہے ایسٹرن بارڈر والا اور اس کے جہاں کمین گائیں ویسٹرن بارڈر کے ساتھ ساتھ بھی لگی رہی ہیں جن کو وہ کونسل خانے کہتا ہے تو یہ سیچویشن جو ہے یہ انڈرسٹینڈیبل ہے جو پہلا ریاکشن آیا ہے بلوجتان حکومت کا وہ یہ ہے کہ دشمن جو ہے وہ فسٹریشن کا شکار ہے اور سوفٹ ٹارگٹ کی طرف بڑھ رہا ہے عورتوں اور بچوں کو اس نے نشانہ بنایا ہے لیکن دشمن یہ جان لے کہ ہر صورت میں سپیک کا منصوبہ جو ہے وہ مکمل ہو کر رہے گا اب سوال یہ ہے کہ ظاہر ہے سپیک کا منصوبہ جو کہ ہر حال میں مکمل ہونا ہے اس کو چیلنجز کتنے درپیش ہیں کل گوادر پورٹ کا افتتاہ ہونے جا رہا ہے ایک مختصر بریک لے رہے تھے بریک کے بعد واپس آتے ہیں بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں اجاز سعودی صاحب یہ ٹھیک ایک دن پہلے جب گوادر پورٹ کا افتتاہ ہونے جا رہا ہے سوہ کنٹرینرز وہاں پر پہنچے ہیں بڑا خوش رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا منصوبہ جو ہے وہ پائے تکمیل کو پہنچ رہا ہے دشمنٹ کیا پیغان دے رہا ہے بہت شکریہ شام صاحب پہلی بات تو یہ کہ بہت ہی تکلیف دے یہ واقعہ ہے اور جو ظاہرین وہاں پہ گئے ہوئے تھے ان کے لیے تو قیامت آ گئی ہے وہاں پر جو بچارے شہید ہو گئے ہیں بے وقت موت ان کی ہو گئی ہے ان کے لیے ہم مغفرت کی دعا کرتے ہیں ان کے گھر والوں کے لیے یعنی پرسہ دیتے ہیں اور باقی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک ہی گھرانے کے پورا ایک گھرانہ اٹھائیس لوگ تھے سارے کے سارے بیچ میں ہیں تو تھے بھی کراچی کی اکثریت اس میں تو حکومت کو چاہیے کہ ان کے لوائکین اور ان کے جو پسمانگان ہیں ان کے لیے پورا انتظام کریں باقی جو بات ہے دشمن سے تو دشمن ہی کی دشمنی کی توقع رکھیں یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ بھارت آج انہتر برس ورس ہو گئے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے اس نے دل سے کب بھی پاکستان مضمت کرنا تو کیا ہے یعنی ظاہر ہے ہم جو کام نہیں کر سکے گزشتہ کئی دھیائیوں سے وہ یہ نہیں کر سکے کہ عالمی برادری کو ہم اپنے موقف سے پوری طرح آگاہ بھی نہیں کر سکے اور انہیں کنونس بھی نہیں کر سکے اور اس کے باوجود یہ سمجھ جاتے ہیں کہ پاکستان گزشتہ پندرہ سال سے ہم ہیں وکٹم ٹیررزم کے لیکن ٹیررسٹ کہلہ رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ یعنی ہیون ہے ٹیررسٹ کے لیے اور یہ بریڈنگ کراؤنڈ ہے یہ ہے ہمارا اصل میں فیلیور اس پہ میں کسی حکومت کے اوپر نہیں ڈال رہا ہوں یہ لیکن بحثیت مجموعی جو بھی پالسی میکرز رہے ہیں پچھلے دو دہائیوں کے اندر یا اس سے بھی پیچھے چلے جائیں ہم خامخواہ اس جنگ کے اندر فنسے رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے جتنی جلدی ممکن ہو سکے جس طرح ہم یعنی ضربہ علب کے آغاز سے ہی اور دوہزار چولدہ دسمبر سے ہی ایک نئی پالسی کے تحت آئے ہیں اس کے اوپر کام ہونا چاہیے بعض پہلو بلوچستان کے حوالے سے بھی اور خیبر پختونخواہ کے حوالے سے بھی نیشنل ایکشن پلان کے ایسے ہیں جنرل صاحب اس بات کو جانتے ہیں کہ جن کے اوپر پوری طرح عمل درامد نہیں ہو سکا اور یہ سی پیک جو ہے یہ بھارت کے سینے پہ سامپ لوٹ رہے ہیں سامپ لوٹ رہے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ باقی بھی آپ کے ہمسائے کوئی بہت زیادہ ہمارے ساتھ کمفٹیبل نہیں ہے نام میں صرف ایک ہی کا لے رہا ہوں جس کو بالکل واضح طور پہ اس نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے اس کا جواب تو ظاہر ہے ہماری پاک فوجی دے گی لیکن جو ہماری بحثیت قوم ذمہ داری ہے جو ہماری بحثیت حکومت ذمہ داری ہے ہم عالمی برادری کو یہ بتا دیں کہ یہ پاکستان کو امن سے بسنے نہیں دیتا ہمارا ہمسائے یہ ہے وہ کام جو اصل میں کریں ایک بات اگر آپ اور مجھے دیکھیں ایک تو پالسی ہوتی ہے پھر وہ پریونشن میں آ جاتا ہے کہ کس طرح آپ اسے روک سکتے ہیں کوئی فسیلیٹیٹرز ہیں نیٹورک توڑنا ہے یا کیا ایک ہے ریسکیو اپریشن دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت مشکلات ہوتی ہیں لیکن پندرہ سال سے ہم ایسی غلیظ جنگ کے اندر ہیں ہمارے پر ایک ہیلیکاپٹر ایسا نہیں ہے جو رات کے وقت رات کیا دن میں بھی سر وہاں پر جو چھوڑ دیں جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا ہب میں جو سہولیات ہیں ہب جو کہ کراچی سے بلکہ کنیکٹنگ چاہتی ہے وہاں پر پچاس بیٹ کا ہسپٹل ہے پچیس ڈاکٹر ہیں اور وہاں پر بھی کوئی وینٹی لیٹر نہیں ہے اب آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے اور نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ والے جو سبائی ہوں گے یا قومی ہیں میں یہ سوال کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر وزیروں کے لیے اور بشیروں کے لیے آپ کروڑوں روپے کی گاڑیاں لیتے ہیں کیا چند سور کٹے کر کے تو ایک رات کو چلنے والا ہیلیکاپٹر ایمبولنس نہیں لی جا سکتے ہیں یہ جو موضوع آپ نے چھیڑا اس پر مزید گفتگو کرنے کی ضرورت ہے مگر میں چاہوں گا کہ اگر پہلے میں اس کو سمیٹ لوں جنرل ایجاز صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جن صاحب سپیک کو کتنے چیلنجز درپیش ہیں بھی ایجاز صاحب نے کہا کہ دشمن جو کر رہا ہے اس نے یہی کرنا ہے اس سے یہی دوقع کی جا سکتی ہے اس کو بزدل کہنا یا اس کو کنڈیم کر دینا اس کے مضمت کر دینا یہ بے سود کام ہے یہ انرجیز کا ویسٹ کرنے کے برابر ہے دشمن نے تو یہی کرنا ہے تو کتنے مزید چیلنجز درپیش ہیں سر اس منصوبے کو بلوچستان کو آسد بات یہ ہے کہ میں اس کو سی پیک کے ساتھ لنک نہیں کرتا اگر آپ دیکھیں پچھلی حکومت میں جب اس سے پہلے پیپس پارٹی کی حکومت تھی تو اس دوران بھی دو ظاہرین کی بسز کو جو ایران جا رہے تھے ان کو اتار کر ہلاک کر دیا گیا شہید کر دیا گیا تھا پھر اسی طرح ہزارہ کمیونٹی کے ایٹی فور لوگ شہید ہوئے اور وہ اپنی ڈیڈ بوڈیز بازار میں رکھ کے تین راتوں تک سخت سرد رات میں بیٹھ کے مطالبہ کرتے رہے کہ ہمیں انصاف دیا جائے تو یہ کمیونٹی ایک خاص قسم کا مائنڈ سیٹ ہے جس میں سیکٹیرین سوچ بھی غالب ہے اور یہاں پہ ایک جو وہابی اسلام ہے اس کی سوچ غالب ہے یہ ایک مزار کی اوپر حملہ ہوا ہے آپ کل گوازر پورٹ کا افتدا ہونے جا رہا ہے اور سو کنٹینرز کا کافلہ یہاں پر پہنچا ہے روڈ پر سکیورٹی پورٹ لگی ہوئی ہے کوئٹہ شہر میں سکیورٹی ہائی الیٹ ہے تو اس سے پیغام دشمن نے کیا دیا ہے پہلے ورنہ اس طرح کے جو ابھی ریسنٹی اگر ہم دیکھیں تو یہ واقعات جتنے بھی پیش آئے ہیں شاید وہ اس منصوبے سے کنیکٹڈ ہیں نہیں میں اس آج کے جو دھماکہ ہے میں اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میری ایک ذاتی رائے ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ سی پیک سے لنکڈ ہے یس جو پولیس ہیڈکورٹر پہ اٹیک ہوا یا جو وکل آکی کمیونٹی کی اوپر اٹیک ہوا تھا وہ ایک دہشتگردی ہے اور وہ بلوچستان کی اوورال سیکیورٹی سیچوئیشن کی غمازی کرتا ہے کہ وہاں پہ بہت کچھ کرنا باقی ہے اب رہا ٹیروزم وہ جس نویت کی بھی ہو چاہے وہ سیکٹیرین نویت کی ہو یا وہ دہشتگردی بلعموم ہو یا وہ ملیٹری ٹارگٹس کو انگیج کیا جائے جس طرح کی بھی ہے ہمیں بہرحال اس کا تدارک بھی کرنا ہے اس کے خلاف بڑے ایک موٹیویشن کے ساتھ اور بڑے جذبے کے ساتھ اس کے خلاف لڑنا ہے اس سے تو کوئی انکار نہیں ہے دیوہ یقیناً بلوچستان کی اوورال سیکیورٹی سیچوئیشن کو ہمیں بہت گہری نظر سے دیکھنا ہے جب سے یہ سی پیک ہوا اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور جیسے دونوں ہمارے مہمان بات کر چکے ہیں اور بہت سارے لوگ اس پہ پہلے بھی آ رہا آ چکی ہیں کہ یہ ایک بنیادی اہمیت کا حامل پروجیکٹ ہے اس کے لیے ہمیں جو کچھ کرنا پڑے انشاءاللہ وہ کریں گے یہ ہر حال میں کامیاب ہوگا بہرحال بلوچستان کی اوورال سیکیورٹی سیچوئیشن میں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے اس میں ہسپیٹلز کی جو آپ بات کرنے ہیں بلکو سیئے ہسپیٹلز والے معاملے پر میں آتا ہوں مگر یہ جو آپ نے نکتہ اٹھایا میں اس پہ چاہوں گا جنرل قیون صاحب کی بھی رائے لینو جنرل صاحب اب اس کو جنرل اجاز اوان یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو میں سپیک کے پرسپیکٹیو میں نہیں دیکھتا میں اس کو سیکٹیرین ٹیرورزم کے پرسپیکٹیو میں دیکھتا ہوں لیکن جو حکومت بلوجستان کے جو بیانات آئے ہیں اور ریسنٹلی جس طرح سے درشگردی کے واقعات پیش آئے اور پھر سپیشلی مازی میں بھی ایسا ہوا ہے کہ جو سیکٹیرین ٹیرورزم ہوئی ہے اس کے تانے بانے بھی بورڈر پاس سے جا کے ملتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو درشگردی کروا رہا ہے اس کے اپنے مقاصد ہیں جن لوگوں کو استعمال کیا جا رہا ہے ان کی شاید اپنے مقاصد ہیں ان کو یہی بتایا جاتا ہے کرنے والے کو شاید کچھ اور معلوم ہیں کروانے والے کے مقاصد کچھ اور ہیں تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اٹیکس تو بلوجستان میں بھی ہو رہے ہیں خیبر پختونخواہ میں بھی پنجاب میں بھی ہوئے کراچی کے اندر بھی ہوئے اور یہ سروسز کے اوپر بھی ہوئے افواج پاکستان پہ بھی ہوئے سیولین پہ بھی ہوئے پولیس پہ بھی ہوئے تو اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے اور نتیجہ یہ ہے کہ یہ اٹیکس کسی صوبے پہ یا کسی کمیونٹی پہ یا کسی سیکٹ پہ نہیں یہ پاکستان کی ریاست کے خلاف اٹیکس ہیں یہ پاکستان کو کمزور کرنے کی بات ہے اور اس کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں اور جب آپ کو دشمن کمزور کرنا چاہتا ہو اور آپ سی پیک جیسے منصوبے بنائیں جو کہ گیم چینجرز ہیں اور جس سے آپ کی سیکیورٹی بھی مضبوط ہوگی آپ کی کریڈیبلیٹی بیٹر ہوگی اور بیرونی انویسمنٹ کے لیے بیٹر محول پیدا ہوگا تو یہ بھی ایک کاز اوٹ اف کی مینی ادر کازز یہ ہو سکتی ہے تو وہی دشمن کبھی وہ مندر پہ کبھی وہ مسجد پہ حملہ کرے گا کبھی امام بارگاہ پہ حملہ کرے گا کبھی کسی مزار پہ حملہ کرے گا کبھی پولیس پہ کرے گا کبھی ایک صوبے پہ کبھی دوسری صوبے پہ تو دیٹ اس وٹ وی وانٹ ٹو ہمیں بحثیت قوم یہ دیکھنا ہے کہ نشانے پہ پاکستان ہے نشانے پہ ہم ستھا رہے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم خدا کے کرم سے فائٹ بیک کر رہے ہیں ہمیں کامیابی بھی ہو رہی ہے ہمیں بالکل اپنی منظر نظر بھی آ رہی ہے ہم جنہ صاحب اس پر جنہ صاحب اس پر مزید دیکھئے سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں لیکن میں آپ کو انٹرپشن کیلئے معاذر چاہتا ہوں ڈاکٹر عباس ایم ایس جو ہیں وہ حب میں جنہ میر غلام قادر ہسپیٹل کے وہ مجلسات موجود ہیں ڈاکٹر عباس صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کتنے زخمی آپ کے پاس آئے ہیں اور کیا ٹریٹمنٹ ان کو دیا جا رہا ہے ہمارے پاس گیارہ کی طریق زخمی آئے ہیں اور اسٹیبل ہیں اللہ کا شکر ہے ٹریکچر ہوئے ہیں لیکن اسٹیبل کر کے ہم نے ان کو شوق سے نکال کے یہیں رکھا ہوا ہے جیسے جیسے اسٹیبل ہو جائیں گے کمپلیٹ انشاءاللہ ہم دے جائیں گے سر کتنی سال آئیت ہے اس ہسپیٹل میں کیا آگر کوئی زیادہ سیرز زخمی آ رہے ہیں تو ان کو کس طرح کی ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں ہم نے انشاءاللہ تعالی تین سو کس کے قریب لوگوں کا انتظام کر لیا ہے ہمارے ساتھ ایسٹی ہے ہماری گورنمنٹ ہمارے ساتھ ہے ایسی صاحب ایسی صاحب سب میں موجود ہیں کتنے ڈاکٹرز ہیں کتنے ڈاکٹرز ہیں میرے پاس چالیز ڈاکٹر پہنچ چکے میرے کراچی سے تمام ڈاکٹر پہنچ چکے ہیں یہاں والے پہنچ چکے ہیں اور تقریباً ایک سو بیس سے قریب ہمارے ریپورٹر یہ بتا رہے تھے ابھی کہ یہاں پر وینٹی لیٹر رہی ہیں آپریشن کرنے کا انتظام نہیں ہے صرف ابتدائی تبیل دات دی جا سکتی ہے سیار کہ جو بنیادی جو سہولیات ہیں وہ آپ ٹریٹمنٹ کے طور پر دے سکتے ہیں اس کے بعد آپ کہاں ریفر کر رہے ہیں سر پر اس کے بعد اگر وہ ہڈیوں کے زیادہ اگر فریکچرز ہیں تو ہم کراچی ہمیں نظری کو وہاں ریفر کریں گے ابھی تقریباً جو آئے ہیں ان کو اسٹیبل کیا وہ چار پیشن پر زیادہ تر کس نویت کے زخمی آپ کے پاس آئے ہیں سر یہ بول فریکچرز کے ہیں صحیح ہے کچھ بتایا انہوں نے کس طرح سے یہ حادثہ ہوا تھا کس طرح سے واقعہ پیش ہے ہم اس انتظامات میں لگے ہوئے ہیں ہم نے دیٹیل ابھی کسی سے نہیں پوچھی ہے میڈیا والے ہیں وہ پوچھ رہے ہیں آ جائیں مریض اس کے بعد آپ سے دیٹیل میں بات کریں گے چلے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس وینٹلیٹر نہیں ہے بنیادی سی ٹریٹمنٹ ہم دے سکتے ہیں بنیادی آپریشن کر سکتے ہیں اور پھر ہم ان کو کراچی رفر کرتے ہیں اس ہسپیٹل کے پاس اتنے ڈاکٹرز موجود نہیں ہیں کہ وہ ان تمام زخمیوں کی دیکھوال کرسکیں ہیں اسی لئے کراچی کے دیگر ہسپتالوں سے ڈاکٹرز کو یہاں پر موف کیا گیا ہے جو ظاہر ہے کچھ گھنٹوں میں یہاں پر پہنچے ہیں اور اب وہ گیارہ زخمی جو یہاں پر لائے گئے ہیں ان کی ٹریٹمنٹ انہوں نے کیا اور انہوں نے کہا کہ وہ سٹیبل ہیں ایک مختصر بریک لے رہا ہوں میں بریک کے بعد ساتھیں تو مزید اس پر بات کرتے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خشامتی کہتے ہیں بریکنگ نیوز آپ دیکھ رہے تھے بڑے دل کو دہلا دینے والے مغموم کر دینے والے مناظر تھے جو بھی آپ نے دیکھے اس دوران میں جب ہم بریک پر تھے آپ کو دکھائے گئے کہ کس طرح سے زخمی کس حال میں وہاں پر پہنچے ہیں اور کس طرح سے پریشان حال ہیں اور یہ وہ چند ایک ہیں جہاں تک ابھی ہم پہنچ پائے ہیں ہماری ڈی ایس انجیز جو ہیں وہ اس جگہ کے طرف کے بلکل قریب ہیں کچھ دیر میں آپ کو شایدہ مزید اپ ڈیٹ کر سکیں گے راشد صدیق میرے ساتھ ہیں کراچی سیول ہاؤسپٹل سے جہاں پر زخمی لائے گئے ہیں راشد ذرا بتائیے گا جو لوگ یہاں پر آئے ہیں کس طرح کی وہ زخمی ہیں کس طرح کی ان کو ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہے کیا محول ہے ہاں جی تک اب تک دو خواتین سمیت تقویر اٹھارہ افراد کو جو زخمی ہے جس میں بچہ بھی چودہ سال کا شامل ہے ان کو لائے گیا اس کے ساتھ ساتھ نو ڈیٹ بوڈیز جو ہیں سیول ہسپٹال میں منتقل کی جاتی جس میں سے ایک ڈیٹ بوڈی جس کی حالت جو ہے بہت زیادہ مسک ہو چکی ہے جس کو دیکھ کے لیے اندازہ لگانا بہت آسان ہے کہ یہ جو ڈیٹ بوڈی ہے کسی خاتون کی ہے اور یہ جس جگہ دھماکہ ہوا اس کے اندازہ قریب تھی کیونکہ بوڈی جو مکمل طور پر جل چکی ہے اور بلکل مسک ہو چکی ہے تو حمومن ہم نے یہی دیکھا کہ دھماکوں میں جو بہت قریب جو لوگ ہوتے ہیں جن کی انتقال ہوتا ہے تو ان کی بوڈیز کی صورتحال یہی ہوتی اس کے ساتھ تقریباً ایک سے ڈیٹ سال کی ایک بچی ہے جو اس دھماکے میں جا بھاک ہوئی اس کے ساتھ جو یہاں پر لڈیڈ بوڈیز لائی گئی ہیں ان کی تعداد نو ہے اور جو زخمی ہے وہ بلکل انتہائی حواظ باختہ ہے ان سے اگر ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کا یہی کہنا ہے کہ اب تک جو ہے وہ دھماکے کی شدت اتنی زوردار تھی کہ اب تک ان کو کانوں سے کچھ جو ہے وہ سنائی نہیں دیرا ہے تو بلکل ان کے قریب جا کر یا زور سے جو کوئی ہم سوال کرتے ہیں تو ان کا یہی کہنا ہے کہ جس وقت تقریباً پانچ سے سالے پانچ بجے کا جو ٹائم تھا اس وقت جو ہے ایک انتہائی زوردار جو ہے وہ دھماکا ہوا راشد یہ سوک راشد یہ سوک کے قریب سے زائد دوگ زخمی ہے یہاں پر ابھی آئے ہیں سترہ اٹھارہ کے قریب لوگ باقی لوگوں کو کیا کسی اور ہسپتال منتقل کیا گیا ہے یا ابھی آئے ہی نہیں ہے زخمی عام بات چین گھنٹے گزرنے کی آباد بھی منتقل نہیں کیا جا سکے یہ دیکھیں کچھ زخمیوں کو تو ہب جو بلچستان کا سنتی شہر کلاتا وہاں منتقل کیا گیا وہاں جو صرف جارہ لوگ ہیں ابھی تک تین زخمیوں کو جو ہے وہ اباسش شہید اسپتال منتقل کیا گیا ہے جو نورانی جسے جگہ پر واقع ہے اس کے قریب ترین اسپتال جو ہے وہ کرانچی میں جب ہم دیکھیں تو وہ سیول ہسپتال یا اباسش شہید ہسپتال ہی لگتا ہے تو انہی دو ہسپتال میں جو ہے زخمیوں کو ڈیڈ بودیز کلانے کے سلسلہ جاری ہے ایوی تھی ایمبلشز جو ہے وہ ہی یہ کام سر انجام دینے میں مصروف ہے جبکر یہاں پر سیول اسپتال کی اگر ہم انتظامیہ کی بات کریں تو انتظامیہ نے ایمرجنسی تو جو ہے وہ اس دھماکے کے زخمیوں کو لانے کی حوالے سے جو ہے وہ بند کر دیا ہے کہ اس دھماکے کے جو بھی زخمی آئیں گے ان کو جو ہے وہ ٹراما سینٹر میں منتقلی کیا جائے گا وہاں پر جو ہے ان کے زخموں کی نویت دیکھی جائے گی ان کا فرسٹ جو ہے وہ تقریبی امداد جو ہے ان کا معاینہ ہوتا ہے وہ کیا جائے گا اس کے بعد ان تو مختلف وارز میں جو ہے وہ منتقلی کیا جائے گا ہم نے دیکھا کہ یہاں پر سب سے جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمیشہ ہم کی نشاندہ 92 نیوز نے کیے کہ کوئی بھی ثانیہ ہوتا ہے ہمارے پاس کوئی گوزمیٹ کا یا کوئی نیجی کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے جس کو ریسکیو آپریشن کرنے کا یا ریسکیو کے بعد جو اسپطال منتقل ہوتے ہیں لوگ وہاں پر امد آتے ہیں اس کو کنٹرول کرنے کا کسی کے بعد راشد میرے ساتھ رہی گا راشد آپ میرے ساتھ رہی گا اب یہ اجاز چودری صاحب یہ بڑی ساتھ یہ جو چیز ہے کہ پانچ چھ گھنٹے گزرنے کے بعد بھی سارے زخمی ابھی تک ہسپطالوں میں منتقل نہیں ہو سکے یہاں پر اٹھارہ زخمی ہیں ہب میں گیارہ زخمی ہیں اس کا مطلب ہے کہ بہت ساری زخمی ابھی شاید یہ راستے میں ہوں گے یا وہاں پر پڑے ہوں گے اب ہماری پوری ریاست کے پاس کوئی ایسا میکنزم موجود نہیں ہے کہ کراچی جیسے بڑے شہر سے صرف دو گھنٹے کی ڈرائیو پر اگر کوئی حادثہ پیش آئے تو پانچ چھ گھنٹے میں زخمی وہاں سے موب نہیں کیا جا سکتے یہ ہماری کپیسٹیہ اور ہم دیشہ گردی کے اخلاف جنگ لڑ رہے ہیں دیکھئے میں آپ سے ارز کر رہا ہوں میں نے جو پہلا وقفہ تھا اس پہ پہلے بات یہ کی تھی کہ ریسکیو کے حوالے سے پاکستان کے اندر اتنا پور انیجمنٹس ہیں اتنی ہماری ناگفتہ بے حالت ہے کہ ایک ایسا ہمارے پاس ہیلیکاپٹر نہیں ہے جو رات کے وقت وہاں پر پہنچ سکے باقی چیز میرا خیال ہے آپ کے نمائندے نوان سے دیکھ کے آپ کو بتا دی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نیشنل ڈیزاسٹر بینجمنٹ ہے چاہے صوبے کی ہو چاہے سینٹر کی ہو اس کے دیکھنے کی یہ چیز ہے یا حکومت کے اوبرال جو سارا ہم نیشنل ایکشن پلان کے تحت اس کو لے کر چلنا چاہتے ہیں اس میں دیکھنے یہ چیز ہے کہ ہم کیا اس میں ضروری کام ہے جو کرنے والے ہیں البتہ ایک چیز اگر آپ اجازت دیں تو میں بڑی معذر سے جنرل اجازہ وان صاحب سے ارز کروں گا اسلام تو اسلام ہے کوئی وہاں بھی اسلام نہیں ہوتا یہ تو دشمن نے ہمیں نام دیا ہوا ہے اور میں یہ بھی ارز کرنا چاہتا ہوں کہ بلکل ہمیں بھی یہ سمجھ آگئی ہے کم از کم عام آدمی کو بھی اب تو یہ سمجھ آگئی ہے کہ چاہے وہ کوئی سیکٹیرین ہو چاہے وہ کوئی ایتھنک ہو چاہے وہ کہیں پر کوئی اور سیبوٹاج ایکٹیوٹی ہو اس کی پشت پہ ہے دشمن ہی وہ ظاہر ہے دہارت کی صورت پہ کس قسم کی ہے لیکن اس کی اگر آپ اقب میں جائیں گے تو آپ کو بلکل ٹھیک اندازہ ہو جائے گا کہ یہ پچھلے تین چار سالوں کے اندر جو چیز بھی ہے یعنی اگر کوئٹا کے اندر جو واقعات اور بالخصوص ہزارہ کمیونٹی کے حوالے سے ہوئے تو اس کے پیچھے بھی یہ نہیں تھا کہ وہ میز یعنی کوئی جو مسالک ہیں ان کی درمیان یہ لڑائی ہے استعمال کوئی اور کر رہا تھا کوئی اور ہے یعنی دو بڑے ممالک ہیں مسلمانوں کے جو یہ کام کر سکتے ہیں بھارت یہ کام کر سکتا ہے آپ کے اپنے نیٹورک تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سیپیک کے پس منظم میں ایدھا سکتے ہیں جو کچھ بھارت کے اندر سرکاری اور نیچی سطح پہ اور جو مطلب ریسرچ کے ادارے ہیں بھارت کے ان کے اندر سیپیک کو جس نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ بورا بھارت کا ناتکہ ہی باندھ ہو جائے گا اب آپ کی پہلی بات کا جواب میں جنرل قیون صاحب سے اور دوسری بات کا جواب جنرل اجاز صاحب سے لیتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں ہب لے کر جاؤں گا اپنے ویورز کو جہاں پر بابر نصیب موجود ہیں بابر ابھی میری ایم ایس آپ سے بھی بات ہو رہی تھی وہ بتا رہے تھے کہ کچھ کراچی سے ڈاکٹرز یہاں پر پہنچے ہیں اور زخمی صرف گیارہ یہاں پر لائے گئے ہیں زیادہ زخمیوں کو کراچی ہی منتقل کیا جا رہا ہے زیادہ اوورال بتائیں کہ کیا صورتحال ہے یہاں بلکل درست فرمایا کہ ہب میں سہولیات کا فقدان ہے سوجہ سے زخمیوں کو کراچی کی جانب زیادہ کوشش یہ کی جاری کہ فتان جاریٹن کراچی منتقل کیا جائے اس وقت گیارہ زخمی ہب سے اور ہسپیٹل پہنچا دیئے گئے تھے جہاں پر کچھ 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 تیبی مداد کے بعد جو ہے واپس کراچی کی جانب مزید علاج کیلئے روانہ کر دیا گیا ہے جائے اوکوا کے حوالے سے بتا دا چلوں کہ ہیدی رضاکار سے جب ہماری ایک بات ہوئی وہ نے کہا کہ ہمیں مشکلات پیش آ رہی ہیں وہی کمیونکیشن پرابلم اور وہی روڈ کا مسئلہ کیونکہ آگے ان کے پاس فور بائی فور گاڑیوں کی کمی ہے اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جس طریقے سے ریسکیو کا عمل جاری ہے امکان یہ ظاہر کیا جارہ ہے کہ یہ عمل صبح تک جاری رہے گا صبح تک جاری رہے گا جی بالکل صبح تک جاری رہنے کا یہ امکان ظاہر کیا جارہ ہے کیونکہ اندھیرے کا ایک اندھیرہ جو اس ریسکیو کے کام میں مزاخلت کر رہا ہے جبکہ روڈ کا نہ ہونا اور کمیونکیشن کا نہ ہونا بھی ریسکیو کے عمل میں کافی مشکلات پیش کر رہی ہیں بابر مجھے ایک اور چیز بتائیں کہ جو زخمی یہاں پر آئے جو سٹیبل ہیں جس کے بارے میں بھی امیس آ بتا رہے تھے تو وہ جو زخمی ہیں وہ کچھ بتا رہے ہیں اس واقعے کے بارے میں جو تھوڑا سٹیبل ہیں کچھ بتا سکتے ہیں کیا ہوا کیسے ہوا یہ مکمل گبرائے ہوئے تھے اور فوری طور پر ان کو جو ہے وہ امیس کی طرف منتقل کیا گیا امیجنسی کو اس وقت جو ہے سیکیورٹی فورسز کی جانب سے سیل کیا گیا ہے کیونکہ خدا نہ خاصتہ سیکیورٹی خدشات اب بھی موجود ہیں کہ خدا نہ خاصتہ یہاں پہ کوئی دوسرا دماغہ نہ ہو لوائکین کو بھی اسپیال سے باہر روکا گیا ہے اور لوائکین کی ایک بڑی تعداد یہاں پہ اپنے پیاروں کے خبر خیر خبر کے لیے موجود ہیں ان کو بھی کوئی رہنمائی نہیں کی جاری ہے اور کچھ لوائکین یہاں سے دور تقریباً چالی سے پینتالیس کلومیٹر دور جو ایک رانہ ہوتل کا مقام ہے وہاں پر وہ موجود ہیں اور وہاں پر بھی اپنے پیاروں کو رنبولیسز روک روک کر پوچھ رہے ہیں اب تک لوائکین کو کوئی رہنمائی بھی نہیں دی جاری ہے کوشش ہے کی جاری ہے یہ جنرل قیون صاحب سے جنرل صاحب ہم دیشہ کرتے ہیں اخلاف جنگ لڑے ہیں چیلنجز بہت ہیں لیکن یہ جو میکنزم ابھی تک ہم نہیں بنا سکے کہ پانچ گھنٹے بعد بھی زخمیاں پر منتقل نہیں ہو سکے پھر یہ ہمارے نمائندے بتا دیں شاید صبح تک بھی زخمیوں کو لانے کا سلسلہ جاری رہے اگرچہ وہ مشکل آستا ہے لیکن بہرحال ہمارا ڈیزاسٹر مینجمنٹ ابھی تک اس قابل نہیں ہو سکا کہ کراچی سے صرف دو گھنٹے کے فاصلے پر جو واقعہ پیش آیا ہے ان کے زخمیوں کو فوری طور پر لیا جا سکے لوگ بیچارے ایمبلنسوں کو روک روک کر اپنے پیاروں کی تلاش کر رہے ہیں کوئی میکنزم نہیں ہے تو سر یہاں تو ہمیں اپنی ڈیفیٹ شاید ایکسپٹ کرنی چاہیے دیکھیں یہ ایک اندو ناک ثانیہ ہے اور پھر ایک دور افتادہ علاقہ اندو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہب کا ایریا یا اس سے آگے کراچی کے نزدیک ہے لیکن روگ نیٹ ورک ٹرانسپورٹ کی کنڈیشن یہ ساری ہیں باقی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پچھلے دس پندرہ سالوں سے یہ جو وارن ٹیرر ہم لڑ رہے ہیں اس کے اندر بہت کچھ ایمپرومنٹ ہوئی ہے اپنے یہ جو ان کی کوئک ریاکشن فورسز وغیرہ ہیں نائٹ کی ایویکویشن کی کیپیبلیٹی بھی ہے لیکن ان ایریاز کے اندر ہیں جو نزدیک اور تھیٹنڈ ہیں اوپر خیبر پختونخواہ کے علاقے کے اندر ادھر یہ ہوا ہے انفارچونیٹ ہے اس کے اوپر ٹائم لگے گا اور آئی ایم شور کہ ان کو پوری توجہ کے ساتھ کراچی میں جو ریسورسز ایک تھرڈ ورڈ کنٹری پاکستان جیسا ہے جس کے بہت سے اور بھی مسائل ہیں اس کے اوپر پوری ایفٹ کے ساتھ جو کچھ ہے کیے جا سکتا ہے لیکن اس کے اندر اور بہت کچھ کرنا ضروری ہے بات کرتا ہوں کہ دس پندرہ سال جنگ لڑ کے امریکہ بھی بھاگ گیا ہے لیکن یہ دس پندرہ سال سے ہمارے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں ان کے پیچھے فائنانشل ہیلپ بھی ہے انٹیلیجنس کی ہیلپ بھی ہے اور بیئر فور ان کے پیچھے کوئی بڑی ایک گیم پلان نہ ہو اور بڑی طاقتیں انویسٹ کرنے والی نہ ہو تو یہ اس طرح یہ سلسلہ اتنا جاری نہیں رہ سکتا بیئر فور ہمیں جہاں ہم اپنے گھار میں اپنی سیکیورٹی کو تائٹ کرنا ہے سیچویشن کو بیٹر کرنا ہے وہاں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ سفارتی سطح کی اوپر یہ جو ایکسٹردل تھریکٹ ہے اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے بھی ہمیں اپنی پوری کو اور اس میں اس میدان میں بڑی بہت بری طرح سے ناکام ہے جنرل اجاز صاحب یہ جو اجاز عوضی صاحب نے کہا جس پر ابھی رسپانڈ بھی کر رہے تھے جنرل قیون صاحب بھی کہ ہم دہشتگردی کا شکار ہیں اور دہشتگرد کہلائے جاتے ہیں دنیا میں تو یہ ہم نے سفارتی سطح پر کس کمزوری کا مظاہرہ پیشنے دس بارہ سال پندہ سال میں کیا ہے تو یہ ایک اور جنگ ہے جو ہم آ رہے ہیں نہیں یہ بات نہیں ہے میں جو پہلے بھی میں نے ریفرنس دیا تھا اور اجاز چودری صاحب نے اس پر کومنٹ کیا میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہر دیش اس طرح کے ہر اٹیک کو سی پیک سے لنک کرنا یہ کوئی میری ذاتی رائے میں میں سمجھتا ہوں ہر چیز کو سی پیک سے لنک نہیں کیا جا سکتا رہا میں نے انڈیکیٹ کیا تھا کہ سیکٹیرین نویت کی کلنگ ہے کچھ لوگ درگاہوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں کچھ امام بارگاہوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں ہم تو وہی نیرنٹیف پیش کریں گے جو گورنمنڈ آف بلوچستان جہاں پر یہ واقعہ پیش آتا ہے ان کی طرح سے جو کہا جاتا ہے یہ اگر وہ کنیکٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس شاید اس کی انفیشن ہوگی نا جو وہ کہہ رہے ہیں ظاہرہ ہم اس کو کہہ رہی کرتے ہیں نہیں نہیں بات کہنے نہیں نہیں بات یہ کہنے کی یا نہ کہنے کی نہیں ہے بات یہ ہے کہ دیکھو دہشتگردی ہو رہی ہے ہمارے پورے ملک میں ہو رہی ہے اور اس وقت بلوچستان جو وجوہات ہم پہلے بیان کر چکے ہیں ان کی وجہ سے شاپ فوکس میں ہے اور ہمارے پڑوس میں ڈی ایس اور را کے جو ایجنٹ ہیں وہ پوری کوشش کریں گے کہ بلوچستان کے ایریے کو ڈی سٹیبلائز کریں کیوں وہ کوشش کریں گے یہ تو کوئی دو رائے نہیں ہیں سر وہ کیوں کوشش کریں گے را اور ڈی ایس دیکھو را اور ڈی ایس اس لیے کریں گے کہ جو ہم سی پیک کی بات کر رہے ہیں کہ سی پیک ایک بڑا معایدہ ہے تو سر یہ وہی تو پھر ہم نیریٹیف بیڈ کرنے کوشش کریں یہی تو ہم کہہ رہے تھے ایجاز حوید صاحب کا اور میرا موقع یہی تھا شاید تو میرے بھائی اسد صاحب آپ بات سمجھنے کی کوشش کریں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اوور آل بلوچستان میں دہشتگردی بڑھے گی بڑھ رہی ہے اور آئندہ بھی اگر گورنمنٹ ایفیشنسی سے کام نہیں لے گی انٹیلیجنس ایجنسیز اپنا مزید فوکس نہیں بڑھائیں گے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی کیپیسٹی نہیں بڑھائی جائے گی انٹی ایس اور یہ جو انٹی ایس اور دوسری قوتیں ہیں یہ بلوچستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش تو کریں گی اور یہ اب اور مزید بھی شاہد فوکس میں ہے صحیح ایجاز صاحب وقت میرے پاس ختم ہو گیا ہے اس پر بہت ابھی گفتگو کرنے کی ضرورت ہے میں امید کرتا ہوں کہ کسی اگلی نشیف میں ہم اس پر تفصیل سے بات کر سکیں گے وقت میرے پاس بلکل ختم ہو گیا ہے تمام اہمانوں کا میں شکریہ ادا کروں گا ایجاز صاحب آپ کا بھی ہے جنرل ایجاز صاحبی جنرل قیون صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے دہشگردی بہت بڑا مسئلہ ابھی بھی ہے دہشگردوں کی کمر توڑنے اور نیٹ وک توڑنے کے باوجود بھی دہشگردی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور صرف دہشگردی سے نمٹنا اس کے ساتھ ساتھ اس طرح کے واقعات پیش آنے کی ضرورت میں قیمتی جانوں کو بچانے کے لیے میکنزم بنانا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اپنا فیڈ بیک دیجئے گا مجھے اس پرگرام سے زیادہ